ہاں جی اسلام علیکم آج ہم جناب آپ کو گھومتی چائے میں سب سے پہلے گھومتی چائے کے حوالے سے ایک گفٹ کھولیں گے آپ کے سامنے جو گفٹ آیا ہے یہ جناب تارک نواز صاحب کی طرف سے گھومتی چائے کے حوالے سے پہلے تو یہ نکلا ہے نا یہ دیکھیں یہ یہ بہت بڑے سارجی وہ ہے انجیر اور یہ اتنی بڑی ہے کہ اتنی بڑی شاید آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھی یہ اتنی بڑی ہے یہ دیکھیں یہ انجیر یہ خاص انجیر ہے پچھلی دو سال بھی انہوں نے مجھے بھیجی تھی تو یہ انجیر کا پیکٹ نکلا ہے اب اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا نکلتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں یہ ہے یہ ہم اس کے لئے کھول رہے ہیں آپ کے لئے سامنے یہ یہ ہم اس کے لئے کھول رہے ہیں یہ ہم اس کے لئے کھول رہے ہیں یہ 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 نکلا ہے جناب گھومتی چائے کا الیکٹرونک جس سے گھومتی چائے بنیں گی یہ دیکھیں یہ 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 اس میں ہم پانی ڈالیں گے اور اس میں سارا وہ سسٹم ہوگا پھر اس کو ایسے نیچے جالیں گے اور یہ الیکٹرک کیٹل نکلیں ٹھیک ہے بہت خوبصورت ہے تو یہ کمپنی بھی دیکھیں آپ یہ مولینیکس ٹھیک ہے تو اس کی جناب ہم آپ کو ڈٹیل بھی بتائیں گے ٹھیک ہے بہت مزے کی چیز ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھ لی ہے یہ ہاں جی مسکت سے تارک نواز صاحب ہمارے پرانے دوست ہمیشہ یہ بھیجتے ہیں گفٹ بغیرہ اور اس دفعہ انہوں نے مجھے فون کیا کہ ملک صاحب آپ کے لیے کیا گفٹ لائیں تو میں نہ کر رہنے دیں سر تینکیو آپ ہمیشہ لے کے آتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں بتائیں جی آپ کے لیے کیا گفٹ لائیں دوسری دفعہ انہوں نے پوچھا میں نے بتایا میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کوئی پھر میں اسے تیسری دفعہ پوچھتا ہے نا تو پھر میں بتاتا ہوں تو پھر انہوں نے میرے حالے مجھے کہا کہ آپ بتائیں نہ بتائیں میں نے لانا ضرور ہے تو پھر میں نے کہا چلے پھر یہ گھومتی جائے والا کیٹرلی لے کے آئے اور یہ وہ لے کے آئے ان کا بہت بہت شکریہ آپ سب لوگ ان کے لیے جناب اگر آپ قریب ہوتے تھے ہم کہتے ہیں تعلیم جاؤ شکریہ ادا جی تارک نواز صاحب مسکت سے اوریجنل تعلق ان کا گجرہ والا سے ہے سر آئی لاو یو بہت شکریہ تینک یو جو جو دوست مجھے اس طرح کے گفٹ بھیجتے ہیں میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور یقین کرو پہلی آواز پہ میں ہمیشہ ان کو منع کرتا ہوں لیکن وہ محبت کا اظہار ہے اب ہم کیا کریں اب توشہ خانہ ہاؤس مجھے بنانا پڑے گا جتنے مجھے گفٹ ملتے ہیں نا مجھے توشہ خانہ ہاؤس بنانا پڑے گا لیکن پھر خطر ہے کہ امران کی طرح کوئی توشہ خانہ والی گھڑی نہ کوئی ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں لو جی یہ آپ نے دیکھ لی ہے اب آئے گی سیاسی خبریں جوتیوں میں دال بٹنے لگی جناب جوتیوں میں دال بٹنے لگی پہلے یہ کہا گیا کہ امران خان بلا مقابلہ جناب وہ چیئرمن ہوں گے جو ہم نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا اب اچانک یہ خبروں میں بتا رہے ہیں کہ جناب امران خان نے کہا جی کہ میں اس کو وکیلوں نے مشورہ دیا کہ تم نہ ہے لو تم اب صادق اور امین نہیں ہو نہ صادق ہو نہ امین ہو اس لیے تم چیئرمن نہیں باند سکتے پہلے اس نے زد کی ہے تو پھر جناب پانچ چھے وکیل ملے وکیلوں کا میلہ لگا ہوا ہے اڈیالہ جیل یقین کرو منی بنی گالہ بنی ہوئی ہے منی بنی گالہ اور اوپر سے دھمکیاں دے رہے ہیں اس کو سبیٹا جیل کو کہ تم استیفہ دو یہ ایسے بدید ہے بدید اتنی سہولتوں کے باوجود روزانہ ملاقاتیں ہوتی ہیں اور آج ہی علیمہ خان سہبہ جو ہے باجی علیمہ وہ کہہ رہی تھی کہ جناب عمران خان سبیٹا جیل سے استیفہ مانگو یہ بچوں سے بات نہیں کراتا یہ وہ روزانہ یہ میں آپ کو بلان ناغہ کا کہہ رہا ہوں آپ وہاں پہ بے شک پیرت دے دیں سارے وکیل روزانہ ملتے ہیں پہنے روزانہ ملتی ہیں اور یہ وہاں پہ بنی گالا منی بنی گالا بنا ہوئے ہیں اڈیالا جو ہے منی بنی گالا بن گیا ہے اب اس کو چیلنگ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے تو وہاں سے جناب خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان اب جو ہے تازہ ترین خبر یہ آئی ہے کہ عمران خان پی ٹی آئی کے چیرمن نہیں رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ہوں جمعہ والے دن وہ لسٹ پیش کر دیں گے اب چیرمن کے لیے جو ٹی وی پہ خبر آئی ہے وہ ہے جناب گوھر خان کو جو گوھر صاحب ہے ایڈوکیٹ ان کو چیرمن بنایا جا رہا ہے اور ان کا نام آ رہا ہے اچھا جی ان کا نام آیا ہے تو فوراں اختلاف شروع ہو گئے جو پی ٹی آئی کے چیرمن ہے ترجمان وہ شویب شاہین صاحب انہیں کہنے جی نہیں ابھی فیصلہ ہونا ہے کسی کا نام نہیں آیا ابھی سی ای سی کمیٹی میں ہونا ہے یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے تو اس کے کیڑے نکالنا شروع ہو گئے اور شیر مروت جو ہے وار جانی دا وار جانی نے بھی کہا آئے کہ جناب ابھی کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا اور ہم یہ کریں گے ہاں علی زفر جو بیریسٹر ہے آپ دیکھ لیں آج کتنے بندے ملے ہیں اس سے اندازہ کریں علی زفر بیریسٹر علیدہ ملے ہیں شویب شاہین علیدہ ملے ہیں علی مروت جو مروت ہے بنو والا وہ علیدہ ملا ہے اور یہ گوھر سر جی یہ تماشے بنایا ہوئے انہوں نے میں کہہ رہا ہوں ان کی فوری طور پر ان کو مچ جیل یا میاں والی جیل بھیجو یہ تماشے بنا ہوئے ان کا تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب حالے کوئی فیصلہ نہیں ہوا اب جوتیوں میں دال بٹے گی پہلے بھی انہوں نے الیکشن کیوں نہیں کرائے آپ کو پتے ہیں یہ چودری اجاز ہے جو پنجاب کے بنے تھے انہوں نے کہا عمران خان خدا کے لئے بڑی بڑی جماعتیں الیکشن نہیں کروا سکتے آپ کس کھیت کی مولی ہے ادھر ہی جناب بستیفے شروع ہو گئے اور لوگوں کی نرازگیاں شروع ہو گئیں اور وہ نرانی اور جسٹس وجیودین یہ سارے اس وقت علیدہ ہو گئے اس نے کہا تھا میں کروں گا کیونکہ یہ نان پریکٹیکل بند ہے نا جیسے مدینہ کی ریاست اس نے بنا دی ہے بنا دی ہے نا تو یہ ایسا بندہ ہے تو یہ صورتحال ہے لہٰذا اب آپ دیکھیں گے کہ وہ جو کہتے ہیں نا ایک تو معاورہ ہے جوتیوں میں ڈال بٹھنا ایک معاورہ ہے کہ چوراہے پہ ہنڈیاں یہ پھونٹے گی یہ جو سانجے کی ہنڈی ہے نا چوراہے پہ پھونٹے گی ان کے اندر تو ڈسپلن ذرا بھی نہیں ہے چھوٹی سے چھوٹی جماعت کے اندر بھی ڈسپلن ہوگا جو ان کے اندر نہیں ہے اب گوھر کو ماننے والے وڑ جانی کو اب کدھر ہے حامد خان کا نام کسی نے لیا ہے سینئر وکیل ہے علی زفر کا ہی دیکھ لیں حامد خان کے نام پہ سارے متفق ہو سکتے تھے یہ وڑ جانی اس کو مجھے نہیں پتا وڑ خان یا اس کو میں کیا کہوں وڑنا وہ وڑنے والے کو کوئی وڑ جانی یا وڑ خان تو کہیں گے نا یہ شیر افضل مربت اس کا نام ہی اتنا اکھا ہے تو اس کو کوئی بھی نہیں مانے گا گوھر کو بھی کوئی نہیں مانے گا آپ ان کے دیکھنے تو صحیح حصے بخرے کیا ہو رہے ہیں پہلے روز اگر پانچ بندے پرویز خٹک کے ساتھ مل رہے ہیں دس پنجے استقام پاکستان کے ملیں گے یہ جمعے کے بعد نوٹ کرنا پندرہ ادھر مل رہے ہوں گے بیس ادھر مل رہے ہوں گے اتنی تیزی سے یہ گریں گے ان کا شیرازہ بکھر جائے گا بالکل ٹھیک ہے اور اس کے بعد جناب اگلی خبر وہ بتا رہے تھے ٹی وی پہ کہ جناب وہ جو ہے نکاح والا اس میں دیکھے تماشا وہ حاجرہ بی بی والا توبہ توبہ یہ مدینہ کی ریاست ہے اوے میں تو اب بھی کہہ رہا ہوں کہ نو مئی کے دہشتگردوں کو کسی صورت بھی اس پارٹی کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دینا چاہیے پوری پارٹی انوالو ہے ایک بندہ نہیں ہے پوری پارٹی انوالو ہے اس لیے یہ جو الیکشن او الیکشن ہے یہ سب بیمانی ہے لیکن اس کی اوپر زور کون دے اس کی اوپر کوئی زور نہیں دے رہا اس لیے اب ہم کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں آپ سے ملکات کرتے ہیں تب تک کے لیے خدا حافظ